بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء ومن هو اولا بعیس ابن مریم محمد وعلى آلیه وصحبه ومتی اجمعین اما بعد حضرت علماء کرام سوال نمبر آٹھ کے تحت ہم ان آیات کا بیان پر رہے تھے جن میں مرزا قادیانی اور اس کی جماعت تحریف کر کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے اس سے قبل ہم دو آیات کو دو ویڈیوز کے اندر پڑھ چکے ہیں آج ہم آیت نمبر تین کو اپنی اس ویڈیو کے اندر پڑھتے ہیں اور قادیانی تحریف کا جورت ہے اس کو بھی ذکر کرتے ہیں قادیانی استدلال نمبر تین وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّنْ وَمَتَاعُنْ إِلَاحِينِمْ سورہ بقرہ آیت نمبر چھتیس قادیانی ترجمہ تم اپنے جسم خاکی کے ساتھ زمین پر ہی رہو گے یہاں تک کہ اپنے تمتع کے دن پورے کر کے مر جاؤ اس ترجمہ کے اندر آپ دیکھیں بعض کلمات وہ ہیں جن کی عربی عبارت نہیں پائی جا رہی یعنی قرآن کی آیت میں وہ کلمات نہیں پائی جا رہے لیکن قادیانی ترجمہ کے اندر ان کلمات کو اضافہ کرتے ہوئے شامل کیا گیا ہے دیکھیں تم اپنے جسم خاکی کے ساتھ اب یہ جسم خاکی اوپر عربی کی عبارت میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے زمین پر رہو گے یہاں تک کہ اپنے تمتع کے دن پورے کر کے مر جاؤ گے مر جاؤ گے کا کلمہ اوپر عربی عبارت میں موجود نہیں ہے تو اب مر جاؤ گے یہ بھی اضافہ ہے اپنی طرف سے دجل ہے اور جسم خاکی یہ بھی یہاں پر اضافی طور پر اپنی طرف سے اس نے معنی میں داخل کیا ہے مزید جو اس میں کمیاں ہیں یا ان کلمات کی وضاحت جو میں نے ارس کیا ہے انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں اسے کے ساتھ مرزائی یہ آیت بھی پڑھتے ہیں فرمایا کہ تم اسی کے اندر زندہ رہو گے اسی میں مرو گے اور اسی سے تمہیں نکالا جائے گا اور ان کے استدلال کا حاصل یہی ہے کہ انسانی زندگی یہی زمین پر بسر ہونی ہے حدیث علیہ السلام زمین کو چھوڑ گر کسی اور جگہ کیسے رہ سکتے ہیں دو آیات ہیں جن سے قادیانی حدیث علیہ السلام کی افات کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں مرزہ قادیانی کہتا ہے کہ یہ آیت جسم خاکی کو آسمان پر لے جانے سے روکتی ہے کیونکہ لکم جو اس جگہ فائدہ تخصیص کر دیتا ہے اس بات پر بسراحت دلالت کر رہا ہے کہ جسم خاکی آسمان پر نہیں جا سکتا بلکہ زمین سے ہی نکلا ہے زمین میں ہی رہے گا اور زمین میں ہی داخل ہوگا ازالہ اوہم صفحہ نمبر چھسو دس روحانی خزائن جلتین صفحہ نمبر چار سو انتیس امیزہ قادیانی اور اس کی جماعت کا جو ان دو آیات سے استدلال ہے وفات عیسیٰ کا وہ زمین کے اندر انسان کا فطرتاً رہنا یا پھر قانون فطرت ہے کہ انسان زمین پر رہتا ہے زمین میں ہی مدفون ہوتا ہے زمین پر ہی اس کا استقرار ہوتا ہے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی انسان اس سے خارج نہیں ہو سکتا نکل نہیں سکتا ہم اس کے یہ کے بعد دیگرے جوابات پڑھتے ہیں جو اضافی باتیں وہ بھی ارز کرتا ہوں جواب نمبر ایک دیکھئے اسی مقام کا کسی کے لیے اصل جائے رہائش ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ عارضی طور پر کہیں اور نہ جا سکے جس کی ایک عام فام مثال فرشتے ہیں کہ فرشتوں کا اصل مقام اور جو ان کا طبعی جائے رہائش ہے یا قرار اصلی ہے وہ آسمان ہے لیکن قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ فرشتے آسمانوں سے اتر کر زمین پر آتے ہیں اب وہ زمین پر عارضی طور پر آتے ہیں اور صبح و شام آتے ہیں ہر وقت آتے ہیں تو فرشتے جن کے اصل جائے رہائش آسمان ہے جن کے قرار اصلی وہ آسمان ہے وہ اگر آسمانوں کو چھوڑ کر زمین پر آ سکتے ہیں اپنی جائے اصل سے ہٹکے کسی اور مقام پر آ سکتے ہیں تو انسان بھی تو عارضی طور پر اپنی جائے رہائش سے دوسری جگہ پر جا سکتا ہے منتقل ہو سکتا ہے کچھ اس کی عقلی دلائل دکھیں آدمی ہوائی جہاز کا سفر کرتا ہے اور گھنٹو فضاء میں رہتا ہے اب مرزا قادیانی کی جماعت وہ انگلینڈ جاتی ہے وہاں پر ڈیرے ڈالے ہوئے تو وہ جہاز کا سفر کر کے جاتی ہے گھنٹو میں فضاء میں لٹکی رہتی ہے تو کیا یہ وہ اپنے اصلی جائے رہائش سے خارج نہیں ہوگا تو کیا کوئی احمق کہہ سکتا ہے کہ قرآنی ذابطہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے قرآنی ذابطہ کیا ہے کہ قَالَ فِيَا تَخْيَوْنَا وَفِيَا تَمُوتُونَا وَلَكُمْ فِيَا تَمُوتُونَا یہ قرآنی ذابطہ ہے کہ انسان زمین پر رہیں گے ایک عرصہ سے خلار نوردی کا سلسلہ شروع ہے جولائی انیس سو انتر میں پہلی مرتبہ دو آدمیوں نے چاند پر پاؤں رکھے اللہ کی قدرت کی بہت سی چیزیں جو پہلے بائی دز عقل معلوم ہوتی تھی سائنسی اجادت کی بدولت وہ حقائق اور واقعات بن چکی ہیں تو کیا کہا جائے یہ خلائی سفر قرآنی آیات کے خلاف ہیں اگر مرزا قادیانی کا یہ کہہ رہا صحیح ہے کہ جسم خاکی آسمان پر نہیں جا سکتا تو کیا نیل آرنسٹرانگ اور ایڈون ایڈرن اور ان کے بعد کئی اور آدمی کوئی فرشتے تھے کہ خلائی مسافت تیکر کے چاند تک پہنچے تو آیت کریمہ کا ذابطہ اپنی جگہ پر درست ہے مگر اس سے یہ کہا لازم آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے کیونکہ وہ عارضی طور پر آسمان پر اٹھائے گئے ہیں برحال وہ بھی مقررہ وقت پر پھر زمین پر آئیں گے اور دیگر انسانوں کی طرح وفات پا کر زمین میں دفن ہوں گے یعنی اللہ تعالی جو قرآن پر اشارت فرماتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے وقت آئے گا تو اس آسمان سے زمین پر اتریں گے زمین پر اترنے کے بعد وہ مسلمانوں کی سیاست کریں گے سیادت کریں گے قیادت کریں گے اور جب ان کی وفات ہو جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے اندر ان کی قبر کی جگہ موجود ہے وہ ہاں پر آرام فرمائیں گے تو اس لیے یہ جو آیت ہے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں کی طرف چلے جانا وہ اس کے خلاف نہیں ہے بلکہ آیت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام زمینوں پر اتر کر اسی زمین کے اندر مدفون ہوں گے اور اسی زمین پر وفات پائیں گے دوسرا جواب دیکھیں علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائشی طور پر ملائکہ سے مشابہت تھی یعنی ملائکہ سے مشابہت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ روح القدس کے نفخ سے پیدا ہوئے ہیں فرشتے کی پھونک سے پیدا ہوئے ہیں تو ان کی فرشتوں کے ساتھ ملائکہ کے ساتھ پیدائشی طور پر مشابہت ہے لہٰذا ان کا آسمان پر اٹھائے جانا زیر بحث آئیت کے حکم سے ان کا خارج ہونا اپنی فقری مادیا کے اعتباس ہے یعنی اگر ماندل یہ جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو آسمان پر اٹھائے جانا وہ آئیت کے اصول کے خلاف ہے قدرت کے قانون کے خلاف ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں قابل تعجب یا قابل نکیر ہو اس لئے کہ ان کو پیدائشی طور پر ملائکہ کے ساتھ مشابہت ہے اور ملائکہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی جا سکتے ہیں احادیث مبارکہ ہیں تو ایک صحیح حدیث قادیانی قیامت تک مسیح علیہ السلام کی افتر پیش نہیں کر سکتے جو پیش کرتے ہیں یا موضوع ہے یا مجروح ہے یا مجہول ہے ایک بھی صحیح روایت جو اپنے موقع پر پیش نہیں کر سکتے اگر نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو آگ سے وجہو سورہ آیت آیت نمبر چوبیس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے دو جوابات ہماری اس کتاب کے اندر اس تحریف کے رج میں موجود ہیں تیسر جواب یہاں یہ ارس کرتا ہوں کہ قدرت کے اصول اور فطرت کے قانون کو انہوں نے دلیل بنایا کہ قرآن کہتا ہے کہ انسان زمین پر ہی رہے گا زمین سے خارج نہیں ہو سکتا اور ایسے ہی یہی جیے گا یہی مرے گا اسی سے نکلا جائے گا تو یہ جو قدرت کے اصول ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا بلکہ بعض اوقات ان قدرت کے اصولوں کے خلاف بھی اللہ تعالیٰ صادر فرماتے ہیں جن کو ہم موجزہ اور کرامت کا نام دیتے ہیں آسان سی مثال ہے اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ نَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجْعَلْلَاهُ سَمِعًا بَصِيرًا ایسے اور بہت سری آیات ہیں جن آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی پیدائش میں جو فطرتی اصول ہے فطرتی قائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان وہ مرد اور عارض کے ملاب سے اور ان کے پانی سے نطفہ سے پیدا ہوتا ہے اب یہ فطرت کا اصول ہے لیکن اس کے مستثنیات دیکھئے قرآن خود کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے پیدا کیا ایسے ہی حضرت حواق و حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا یہ سارے وہ واقعات ہیں جو قرآن کے نصوص سے صراحاتاً قطعاً ثابت ہیں لیکن آپ اگر غور کریں تو یہ تو فطرتی اصولوں کے خلاف ہے یہ تو فطرتی قانون کے خلاف ہے تو اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ یہ جو معجزات ہوتے ہیں یا کرامات ہوتی ہیں یا خلاف فطرت اللہ تعالی خود صادر فرماتے ہیں خلاف قانون صادر فرماتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فطرتی اصولوں کا ٹوٹنا یا ان کے خلاف کسی کام کا ہونا یہ کوئی بعید یا محال نہیں ہے بلکہ امکانات میں سے ہے ایسے ہی مرزا قادیانی کی طرف سے جو ترجمہ کیا گیا مفہوم ذکر کیا گیا اور اس کی جماعت کی طرف سے اس میں ذرا غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس قدر رقیق اور کمزور استدلال ہے دیکھئے وہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرْنُ میں نے آپ سے کہا کہ جس میں خاقی کا ترجمہ تو اوپر آپ کے سامنے ہے عبارت اس میں موجود نہیں ہے تو جس میں خاقی کا ترجمہ یہ اضافی ہے یہ قرآن کے اندر معنی بھی تحریف ہے اچھے آگے دیکھئے مُسْتَقَرْنُ مُسْتَقَرْنُ اصل میں ہیڈ کواٹر کو کہتے ہیں جو ٹھیک ٹھیک اس کا ترجمہ ہے وہ ہیڈ کواٹر ہے صدر مقام اس کو کہا جاتا ہے اور ہیڈ کواٹر اور صدر مقام اس میں کوئی شخص اگر رہتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں وہ کسی دوسری جگہ نہیں جا سکتا بلکہ وہ دوسرے مقامات پر بھی جا سکتا ہے اپنے ہیڈ کواٹر سے نکل کر بھی جا سکتا ہے آرزی طور پر کہیں اور بھی اس کا منتقل ہونا ممکن ہے تو ایسے ہی انسانوں کا مستقر اس کا صدر مقام اس کا جو ہیڈ کواٹر ہے وہ زمین ہے لیکن زمین سے نکل کر وہ آسمانوں میں بھی جا سکتا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا میراج کا واقعہ وہ مسلم ہے ثابت شدہ ہے آسمانوں کی سیر ہے بجسد الانسری آپ کے جسم کے ساتھ آپ کا جانا حالت بیداری میں جانا یہ ثابت شدہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو زمین کو چھوڑ کر آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے تو مستقر ٹھکانا یا ہیڈ کواٹر اس سے خارج ہونا نکلنا یہ ممکن ہے ناممکن نہیں ہے آنکھے دیکھیں وَمَتَعُنْ اِلَحِينَ اپنے تمتوں کے دن پورے کر کے مر جاؤ گے یہ مر جاؤ گے کا ترجمہ کہاں سے آگیا اوپر تو ہین کا کلیمہ ہے اور مَتَعُنْ اِلَحِينَ کا مطلب یہ ہے کہ ایک مقررہ وقت تک ایک متعین وقت تک لطف اندوز ہوتے رہو گے تمتوں کرتے رہو گے تمتوں حاصل کرتے رہو گے اب کونسی لغت کی کتاب ایسی ہے جو ہین کا معنی موت کرتی ہے تو ہین کا معنی موت نہیں ہے ہین کا معنی لغت میں ایک وقت تک ہے یعنی وَمَتَعُنْ اِلَحِينَ ایک وقت تک تمتوں کا موقع ہے یا ایک وقت تک لطف اندوز ہونے کا موقع ہے تو اِلَحِينَ کا مطلب موت نہیں ہے ایک وقت تک ہے اب ایک وقت تک ان کا زمین پہ رہنا یہ ثابت شدہ ہے جب وہ وقت مکمل ہو گیا تو آسمانوں پہ ان کو اٹھا لیا گیا دوبارہ جب وقت آئے گا تو زمین پہ اتار دیا جائے گا پھر وفات کے ساتھ جب ان کا وقت ختم کیا جائے گا تو ان کو موت دی دی جائے گی وہ زیر زمین مدفون ہو جائیں گے تو اس لئے مرزا قادیانی کا ان آیات سے استدلال کرنا وہ بغیر ان آیات میں تحریف کے ممکن نہیں ہے نہ قرآن حدیث اس کی جو تعویل ہے اس کی کوئی تائید کرتی ہے نہ لغت عرب اس کی تائید کرتی ہے نہ ہی کوئی اور نس اس کی تائید و دسدید کرتی ہے تو مرزا قادیانی اور اس کی جماعت کا اس آیت سے استدلال کرنا بھی باطل دھانا اب واپس لوڑتے ہیں اپنے اس جواب کے آخری حصہ کی طرف دیکھئے یہ ہیں قادیانی تحریفات کے چند نمونے اختصار کے پیش نظر انہی پر اختفاق کیا جاتا ہے اس سلسلہ میں شہادت القرآن کا مطالعہ کیا جائے جو مرانہ ابراہیم سے الکوٹی رحم اللہ کی تصنیف ہے اس سے بھی زیادہ عام فہم کتاب حیات عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت شیخ مولانا محمد عدیس کاندیلوی رحم اللہ کی ہے جو احتصاب قادیانیت جل دوم میں شامل ہے اور احتصاب قادیانیت کے علاوہ حضرت کیم رسائل کو مجموعہ رسائل رد قادیانیت کے نم سے جل اول کے اندر بھی جمع کیا گیا ہے اس میں آپ حضرت کے دو مقالے حیات عیسیٰ علیہ السلام کے حیات سے متعلق پڑھ سکتے ہیں انتہائی مفید یہ کتابیں ہیں انشاءاللہ دسکرپشن میں آپ کو لنک بھی دے دی جائے گا اس سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے متعلق کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی ہمیں اور ساری انسانیت کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے ہم نے اس ویڈیو میں اپنے سوال نمبر آٹھ کو بھی مکمل کر لیا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سوال نمبر آٹھ کے بعد جو عملی مشک موجود ہے اس کو حل کرتے ہیں پھر آگے جو ہمارے سوال نمبر نو ہے اس کی طرف پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ